اتر پردیش کے مردبات کے دلاری تھانہ علاقے میں اجے کمان نام کے وقتی نے دائل 112 پر کال کر کے سوچنا دی کہ اس کے 18 ورش یہ بہن نے گھر میں دپٹے سے پھندہ لگا کر آتمہتیا کر لی ہے سوچنا پر موقع پر پہنچی پولس نے شف کو قبضے ملے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج کر شانبین شروع کی لڑکی کے بھائی اجے کمان نے بتایا کہ گاؤں کا ہی ایک لڑکا گوتم ورف رامو اس کی بہن کو پریشان کرتا تھا جس کے پرتانہ سے تنگ آ کر اس کی بہن نے آتمہتیا کی ہے یہ جانکاری ملنے کے بعد پولس ادھکاریوں میں ہلکم ببچ گیا تب چھتر ادھکاری چھاکردوارا انوب سنگھ نے اجے کے دی گئی جانکاری کے ادھار پر آروپی یوہ قراموں کی تلاشت شروع کر دی لیکن اسی دوران پوسٹ ماتم رپورٹ میں جو حقیقت سامنے آئی اس سے پولس ادھکاری بھی سکتے میں آگئے پوسٹ ماتم رپورٹ کے مطابق اجے کی اٹھارہ ورشی بہن نے آتمہتیا نہیں کی تھی پوسٹ ماتم رپورٹ میں گلہ گھوٹ کر ہتیا کرنے کی پشٹی ہوئی جس کے بعد پولس نے اجے کو حراسف میں لے کر سختی سے جب پوچھتاج کی تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے انے پریجن آشو کے ساتھ مل کر اپنی بہن کا گلہ گھوٹ کر ہتیا کی اور اس کے بعد شف کو پھندے پلٹکا دیا تاکہ اس کا پریمی گوتم ورف رامو پھس جائے بلانی تھانہ علاقی کے رہنے والے اجے کمار کا گاؤں میں ہی رہنے والے گوتم ورف رامو سے وواد ہو گیا تھا گوتم ورف رامو اجے کی بہن سے پریم بھی کرتا تھا ایک طرف گوتم اس کی بہن کا پریمی تھا تو وہی دوسری طرف رہا چلتے گوتم سے ہوا وواد اجے کو اندر ہی اندر کا چھوٹ رہا تھا تب اجے نے اپنے بوا کے اترکھنج کے کاشیپور میں رہنے والے بیٹے آشو کو اپنی پریشانی بتائی اور اسے پریوار کی عزت کا حوالہ دیا تب اجے اور آشو نے مل کر ایک پلان بنائے اور رات میں جب پریوار کے سب لوگ سو گئے تو اس نے اپنی اٹھارہ سال کی بہن پنکی کا گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی اور اس کا شف اسی کے دوپٹے سے چھٹ میں لگے پنکے سے لٹکا دیا پریجنوں نے جب پنکی کا شف دیکھا تو اجے نے کہا کہ پنکی کو گوتم کافی دن سے پریشان کر رہا تھا جس کی وجہ سے پنکی نے آتمہتیا جیسا قدم اٹھایا ہے سوچنا پر موقع پر پہنچی پولس نے شف کو قبضے ملے کر پوچھ ماجم کے لیے بھیجو اور پریجنوں کے بیان کے آدھار پر چھانبین شروع کر دی لیکن پوچھ ماجم ریپورٹ نے صاف کر دیا کہ پنکی نے آتمہتیا نہیں کی تھی بلکہ اس کا گلہ دبا کر ہتیا کرنے کے بعد شف دوپٹے سے لٹکایا گیا تھا پولس نے اور چھانبین کی تو جانکاری ملی کہ گوتم اور عجے کے بیچ بواد بھی ہوا تھا پولس نے جب پنکی کے بھائی عجے کو حراست ملے کر پوچھتاچ کی تو عجے نے سب کچھ سچ خبول لیا اس نے کہا کہ اس نے گوتم کو پھسانے کے لیے اپنے بوا کے بیٹے آشو کے ساتھ مل کر اپنی بہن کی ہتیا کر اس کا شف دوپٹے سے لٹکا دیا تھا تاکہ میں گوتم اور فرامو کو بھی پھسا سکے فلال پولس نے پنکی کے بھائی عجے کمار اور اس کے بوا کے بیٹے آشو کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے ڈیلاری تھانے پر یہ سوچنا ملی کہ ڈیلاری قصبے میں ایک لڑکی نے آتنا تیہ کر لی ہے اس سوچنا پر ڈیلاری پولس نے موقع پر پہنچ کر شو کو اپنے کبجے میں لیا پنچائت ناما کی کاروائی کر شو کو کوسٹ مارٹن کے لیے بھیجا گیا ڈھر والوں کی تحریر پر قصبے کے ہی گوتم اور فرامو کے برد دوسترینڈ کا عبیو پنچی کرت کیا گیا اگلے دن پوش مارٹن میں ریپورٹ سے پتا چلا کہ لڑکی کی مرتیو گلا دبا کر کی گئی ہے اس کی مرتیو گلا دبانے سے ہوئی ہے اس سوچنا پر آس پاس کے لوگوں سے گھر والوں سے جو ہاں پشتت تھے ان سے پوستاش کی گئی پوستاش اہم پرشتت جنہ ساکشوں کے عداد پر دو نام ٹرکاس میں آئے لڑکی کا سگا بھائی عجے اور اس کا ففیرہ بھائی عاقاش ان دونوں نے مل کر مرتی کی حتیہ کی اور اسے آکھ مرتیہ دکھانے کے لیے شو کو پنکھے سے لڑکا دیا گھر والے رامو سے اس مرتکہ کی باتچیت ہوتی تھی گھر والوں کو یہ بات پسند نہیں تھی اور اس بات سے گھر کے سبھی لوگ ناراض تھے وشیش کر اس کا بھائی عجے اور ففیرہ بھائی عاقاش یہ اس سے وشیش روپ سے ناراض تھے جس کی وجہ سے گھرکی کی حتیہ کی گئی دونوں کو گرفتار کر مانی نیالے کے سامنے اگرین کاروائی یہ تو پرستک کیا جا رہا ہے